ایک آدمی نے رمضان المبارک کے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کیا ہے اب وہ اس کو دو مہینے کے روزے رکھنے ہیں لگاتا یعنی درمیان میں کوئی روزہ نہ چھٹے اور قوبہ بھی کرے استغفار بھی کرے اسی لیے یہ حکم ہے کہ اگر میاں بیوی نوجوان ہیں تو روزے کی حالت میں ان کو کٹھے نہیں سونا چاہیے جیسا کہ حدیث مبارک میں بھی آتا ہے ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی روزے میں ہوں میری بیوی بھی روزے میں ہے اگر ہم ایک بستر پہ ایک لحاف کے نیچے کٹھے مل کے سوئیں بدن کو بدن بھی دکھتا رہے تو کیا یہ جائز ہے آپ نے فرمایا ہاں جائز صحابہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر گودری وہ بدن چلا گیا ایک اور آدمی آیا اس نے آگے بے آئین ہی یہی سوال کیا کہ حضور کے آمین ابھی بھی روزے کی حضرت میں ہم کٹھے سو جائیں ایک کپڑے کے نیچے ایک لحاف میں اور میں اجازت نہیں اسی لئے یہ من کرین حدیث جو ہے نا دشمن رسول جو ہیں وہ یہی بہانے دونتے ہیں کہ جی یہ اچھی حدیث ہے ایک کو فرماتے ہیں اجازت ہے اور ایک کو فرماتے ہیں اجازت نہیں ہے معنی یہ ہے کہ نعوذ بلائی حدیث ہے ہی نہیں خانہ کے محدثین اور جو عاشق رسول نے کہا دونوں حدیثیں صحیح ہیں حضور حکیم الامت ہیں حضور نے جس کو اجازت دیتی وہ بڑا آدمی تھا یا بڑا تھا بی بی بھی بڑی ہوگی تو خطرہ نہیں تھا کہ شاہمت غلبہ کر جائے گی اور جس کو آپ نے منع فرمایا وہ جوان تھا تو جوان آدمی تو کبھی بھٹک سکتا ہے اس لئے بہرحال اگر آدمی جوان ہے تو اس کو روزے میں احتیاط رکھنی چاہیے کیونکہ کسی وقت بھی نعوذ بلالہ شہوت غلبہ کر جاتی ہے اور آدمی بڑے گناہ کا ارتقاب کا اب دو مہینے تم نے روزے رکھنے ہیں